بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک اہم اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی حمد میں حاضر ہوں اپڈیٹ ہے چائنیز ویکسین کے بارے میں جس کو توڑے دنوں پہلے سعودی گورنمنٹ نے اپروپ کر دی اور بعد میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ساتھ ایک بوسٹر ڈوز لینا ہوگا لیکن یہ شرط جو ہے وزٹر کے لیے لگائی تھی لیکن اب آپ کہی پر بھی دیکھ لیں سعودی وزارت صحت یا سعودی عربیہ ایرلائن کی ویب سائٹ یا انٹیریر منسٹری کی ویب سائٹ جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ جو بوسٹر ڈوز ہے یہ سب کے لیے لازمی ہے تو اب جنہوں نے چائنیز ویکسین لگوائی تھی سائنویک یا سائنوپام اس کے ساتھ ان کو ایک بوسٹر ڈوز بھی لینا ہوگا تب بھی وہ سعودیہ میں ٹریول کر سکیں گے اگر اس نیوز کو کوئی کنپرم کرنا چاہتا ہے تو میں سعودی عربیہ ایرلائن کا جو ویب سائٹ لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ خود بھی وہاں سے جا کے چک کر سکتے ہیں اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر نمبر ٹین میں آ جائیں گے تو اس میں کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے سائنویک اور سائنوپام کی ویکسین لی ہے ان کو دوسرا جو دوسری ویکسین ہے جو سعودیہ میں اپروڈ ہے اس میں سے ایک کا بوسٹر ڈوز ایکسٹر بوسٹر ڈوز لازمی لینا ہوگا تو یہ آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کلیرلی اس میں منشن کیا ہوا تو پہلے یہ نیوز کنفرم نہیں تھی لیکن اب اس کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ جنہوں نے چائنیز ویکسین لگوائی ہے ان کے لیے یہ بری حبر ہے کہ ان کو اب ایک اور ایکسٹر خوراک بوسٹر از ای بوسٹر لینا ہوگا تو اور اس کے علاوہ اگر ہم سعودی وزارت سہت کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایک بند نے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر پوچھا تھا کہ میں نے سائنوک کی دو خوراکیں لیے ہیں تو اب مجھے کیا بوسٹر لینا ہوگا تو یہ ریپلائی آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی وزارت سہت کی طرف سے ان کو ریپلائی آیا ہے کہ ہاں آپ کو لازمی دوسرا جو اپروڈ ویکسین ہے اس کا ایک خوراک ایز ای بوسٹر لینا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو اچھی خبر ہے جو اچھی خوش خبری ہے جس کے بڑے دیر سے سپیشلی مسلم لوگ انتظار کر رہے تھے تو سعودیہ نے ابھی عمرہ کرنے کی اجازت دے ری بیرونی ملک سے آنے والوں کے لیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹھنت اگست سے ویزے ایشو ہوں گے اور وہی لوگوں کو اجازت ہوگی جنہوں نے کرونا ویکسین کے دونوں خوراکے لیے ہے وہی لوگ عمرہ کرنے آ سکیں گے اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جن جو نو کنٹریز جو بہن ہیں ان ممالک کے لوگ ابھی بھی نہیں آ سکیں گے تو ان لوگوں کو واہ واہ کسی اور کنٹری میں چودہ دن گزارنے کے بعد پھر یہی لوگ سعودیہ میں عمرہ کرنے آ سکیں گے تو یہ آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے جو نائن کنٹریز جو بہن ہیں ان کو عمرے کرنے کی اجازت ابھی نہیں ہے یہ چودہ دن کسی اور کنٹری میں رہ کر پھر سعودیہ آ سکیں گے اور جو اس کے علاوہ جو دوسری شرط جو نے لگائی ہے ویکسین کی یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پولی ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے جو سعودیہ میں چھار اپروڈ ویکسین ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی نے چائنیز ویکسین لی ہے تو اس کو ایزا بوسٹر ایکسٹر شارٹ پائزر موڈرن آسٹیزن کا یا جانسن جانسن کا لینا ہوگا اور جو اٹھارہ سال یا اس سے اوپر واہ ایج والے لوگ ہیں وہی عمرہ کے لیے الاؤڈ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ریکوارمنٹ ہے آپ کو ایسی ایجنسی کے طرح آنا ہوگا جو کہ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے منظور شدہ ہو آپ ایسی ایجنسی کے طرح عمرہ کے لیے آ سکیں گے تو یہ دو اہم معلومات اور اہم ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا ایک ویکسین کے بارے میں اور ایک عمرہ کے بارے میں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انپارمیشن ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو